اسلام علیکم ویکل نالج میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے رائننگ آپ لوگ کمپیٹیٹیو ایجام میں ایسے کو رائٹ کیس طرح سے کر سکتے ہیں جو بیسی کنسپٹ ہوتے ہیں سیلف رائٹنگی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ آپ نے جس ایجام میں اپیر ہونا ہے اس میں سلسل مطلب یہ کہ رائٹ کرنا ہوتا ہے and how to write انگلیش ایسے for کمپیٹیٹیو ایجام mean کہ اگر آپ نے css کا ایجام دینا ہے pms کا دینا ہے یا آپ نے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایجام میں جانا ہے تو اس میں آپ نے write کیسے کرنا ہے and you must have to good write a specific topic specific topic کو چوز کس طرح سے کرنا ہے سب سے فرسٹر تو یہ کہ آپ کو social issues, political issues, economic issues and global issues کا پتہ ہونا چاہئے first of all we can discuss کہ ایسے کا مطلب کیا ہوتا ہے what is an essay attempt ایسے کا مطلب ہوتا ہے attempt کہ ہم نے کسی طرح کوشش کرنا ہے اب صرف یہ ہے کہ اس کو کوشش نہیں کرنی بلکہ ایک plan بنانا ہے تو plan کیسے بناتے ہیں to write something away اس طرح لکھنا اس طرح write کرنا کہ جو conceptual clarity ہو understand کر سکے اور one by one طریقے سے لکھتا ہے ایسے کو مختلف پیرگرافز میں لکھنا چاہیے analyze کرنا چاہیے جو ہم نے write کیا ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے clear views ہونے چاہیے کہ جو reader تک پہنچیں سب سے پہلے option دیا جاتا ہے کہ topic کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے topics fix کرنا ہوتا ہے جس کے بارے میں ideas ہوں ہمارے اچھے clear ہوں اور types of essay there are lot of types of essay different types کچھ types ہم میں اس کی discuss کی ہیں اور یہ exams میں بھی اسی طرح سے آتی ہیں کہ argumentative essay compare and contrast essay narrative essay pursued essay descriptive essay causes and effective essay and expository essay یہ سب essay کی kind ہے جو کہ exams میں بوچھی جاتی ہیں جیسے کہ کوئی بھی topic نہیں دی جاتا ہے political issue ہو یا social issue ہو یا economic issue ہو global issue ہو تو اس میں کہتے ہیں کہ اسے narrative ایسے لکھیں یا descriptive ایسے لکھیں causes and effective ایسے لکھیں تو ہم آپ کو یہی چیز بتائیں گے کہ اس میں یہ ہم کس طرح سے ہم نے اسے write کرنا ہے اور اس میں کیا کے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں self writing کے لئے next دیکھتے ہیں کیسے ہے کیا essay is a scientific pieces of writing in which you have to deal with a defined formula and move step by step healthy essay contains 35 or more points but you have to focus on quality more than quantity right یہاں دیکھتے ہیں quality more than quantity quality کہ ہم نے اس کی quality کو دیکھنا ہے نہ کہ quantity mostly students کیا کرتے ہیں وہ جاتے ہیں تو وہوں نے pages mean کہ انہوں نے sheets بھرنے کی try کرتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ quantity لیکن ہم نے یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا ہم نے اس کی quality کو بنانا ہے اس میں ایک ایک چیز کو اس طرح سے discuss کرنا ہے کہ جو reader ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ ہم نے اس میں کیا لکھا ہے نہ کہ وہ ہماری quantity دیکھتا رہے کہ اس نے بہت زیادہ لکھا ہے ہم نے بہت زیادہ نہیں لکھنا ہم نے اس کو بہت زیادہ بہت کم کر کے لکھنا ہے نیکس میں دیکھیں کہ اس میں کن کن چیزوں کو ہم نے discuss کرنا ہے theme statement or outline main body brief history facts and figures causes effects suggestions or predictions 8 number opinions if you have concluding paragraph تو causes ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ causes 1 2 3 and جب ہم for example جب ہم introduction کو start کرتے ہیں تو ہم اس کے facts لکھیں facts میں ہم نے کہہ لیں facts 1 facts 2 3 4 اس طرح سے اور causes ہم نے تسل کہ 1 2 3 4 اس طرح سے ہم next اس پہ جاتے ہیں how to make outline in outline you have to write all points which you are going to elaborate in your essay you can also make headings and sub headings جب ہم outline کی heading بنائیں گے mean ہم نے لکھا introduction انٹرو سے ہم نے start کیا تو انٹرو میں اسی جو ہمارا topic ہوگا suppose اگر ہم لکھتے ہیں economic issue یا global issue کسی سٹارٹ کریں گے تو ہم کاز ہماری main heading ہوگی سب heading ہوگی کاز 1 2 3 & 4 زیادہ بھی بنا سکتے ہیں how to make theme statement first impression is the last impression so you have to create your first impression a mark gaining impression theme statement play a major role in this contents essay میں theme statement بہت major role رکھتی ہے you which you are going to generate in your essay اچھا اس میں ہم ایک چیز بتاتے ہیں کہ جب ہم main outline کو بناتے ہیں مطلب جو main body ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں in this part you have to move step by step main body when start کرتے ہیں to step by step how to decide what you are going to write first سب سے پہلے ہمیں لکھنا کیا ہے تو definitely ہمیں سب سے پہلے اس کا intro ہی لکھنا ہوتا ہے یا اس کی outline بنانی ہوتی ہے if you have decide to write facts and figures before history history سے پہلے ہم اس کے facts and figures کو discuss کریں گے اور ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ سیکونس میں جانا یہ نہیں کہ پہلے ہم نے conclusion لکھ لیا تو باقی چیز ہم نے بعد میں لکھ لیا history میں ہم نے پہلے نہیں گھزنا اور ویسے بھی research جب ہم ایسے کو لکھتے ہیں تو اسے ہم ریسرچ ورکر کی طرح ڈسکس کرتے ہیں اس میں arguments بھی دیتے ہیں لوگوں کی views بھی دیتے ہیں کہ کسی نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا you may have facts from history to write importantly you need to write facts chronologically moving from past to present past سے ہم نے present کی طرف آنا ہے اور وائس پرسا ہم نے جو topic چوز کیا تو ہم نے پہلے past کی discuss کرنا کہ پہلے لوگ کیا کہتے بعد میں کیا کہتے ہم کیا کہتے ہم کیا سوچتے ہیں discuss all sides of issue for example political economic social cultural environmental and psychological issues discuss them on all levels ہم نے اس کے levels کو بھی discuss کرنا ہے لیول کو ہم نے discuss کرنا ہے and for example international جو ہے national ہے local ہے original level it is better if economic issue is discussed first religion can be cause but not an effective suggestions and predictions must be mirror of the causes and predictions must be positive any quote or saying of this means that we quote to anything we have to say perfectly and prediction perfect to predictions can next we can conclude as theme statement is an opinion paragraphs to an essay similarly conclusion is an ending paragraph on essay this ending paragraph should be optimistic with eye catching quotations and rich in expression last when we discuss everything and what we complete essay we have to look at the question from last exam if we have to look at the questions to practice writing organize ideas take a few minutes to reread your essay correct correct grammatically mistake check to see that you have answered all parts of the questions so یہ تمام چیز تھی جو ہم نے essay write کرنے کے لیے جو ہم نے discuss کرنی تھی اس میں ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے اور کیا کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ کو next english videos چاہی ہوں گے آپ comments میں بتا چینل اچھا لگا تو آپ اسے سبکرائب کریں اور youtube پاکستان weekly knowledge سرچ کریں تو میٹے سے ہمارا کھل جائے گا اور اگر آپ اسے سبکرائب کریں گے تو میں جو باقی چیزیں ہوں گی جس طرح سے ہم جو videos next بناتے جائیں گے وہ آپ کو ملتی جائیں گی انگلیش